کربلا پر واقعات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس کی طرف میں آتا ہوں آپ کے سامنے آپ لوگ خبرات ہو نہیں رہے ہیں پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں ابھی تو تقریف شروع ہو رہی ہے ہاں چونکہ ابھی تمہید ہو رہی ہے اب بات چھڑ گئی آپ لوگ دلچسپی لینے لگے اس لئے میں نے باتیں شروع کر دی چونکہ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے کم ہیں اور کربلا کی باتیں تو سن رہے ہیں لوگ دس پندرہ سال جب تک آج بچپن سے آپ سنی رہے ہیں ہم بھی آج لگاتا ہوں پندرہ سال دن سے سنا ہی رہے ہیں اور مگر ہم الحمدللہ بچپن پھن بمبئی میں میں نے بارہ سال تک رہے ہیں کبھی میں نے ہائے سکینہ ہائے سغرا کر کے رہی رویا چونکہ ہم کو معلوم ہے کہ جو لوگ ہائے سغرا کر کے رولاتے ہیں سغرا نام کی کوئی بچی ہی نہیں تھی جو روئے جو بیمار ہی نہیں تھی سغرا تو جمال ہو چکی تھی ان کی شادی امام حسن کے بیٹے حسن مفننہ سے ہو چکی تھی وہ اپنے شوہر کے گھر میں تھی وہ بیمار تھی نہ وہ بچی تھی یہ سب شیعہوں رافیزیوں کی کہانی ہے رونے رولانی کی کہانی ہے وہ سغرا ہے ہی نہیں تاریخ میں جس سغرا کا نام لیا جاتا ہے جس کی چٹھی کی باتیں کی جاتی ہیں ہائے بابا کی باتیں مرسیہ کی باتیں کی جاتی ہیں وہ سیرے سے غلط ہے اس کا اسلامی تاریخ سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے اس طرح بے شمار واقعات ہیں جس کو لوگوں نے اپنے من سے گھر کے بیان کیا ہے جیسے فلم لکھنے والا اپنے من سے گھر کے لکھتا ہے وہ دردناک اسٹوری لکھتا ہے فلم دیکھنے والے سارے لوگ سن کے رونے لگتے ہیں اور اس اسٹوری کو پڑھ کے ریبائیز کر کے ایکٹر اس پر ایکٹنگ کرتا ہے لوگ دیکھ دیکھ کر کے رونے لگتا ہے گانا سن کر کے رونے لگتا ہے ایک گانا ہے وہ شادی دیا کے موقع پر جو لوگ کیسٹ بجاتے ہیں اس کا دل تھوڑا سا کمزور ہے وہ گانا کو سنا اس سننے کے بعد وہ رونے لگتا ہے کوئی لطیفہ سنا لوگ ہسنے لگتے ہیں تو لوگوں کا مزاج ہے کومیڈی سننا ہسنے لگنا یا کوئی ٹریجڈی کی باتیں سننا علمیہ سننا اور رونے لگنا یہ تو بندوں کا نیچر ہے اسی نیچر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رافیزیوں نے شیعوں نے گھڑھ گھڑھ کے باتیں نکال دی اور ان باتوں کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے تعلق کیا ہے وہی جو باتیں میں کہنے جا رہا ہو وہی ہے کربلا کا پیغہ وہی ہے کربلا کا میسیج میں تو ادنا سمول بھی ہوں ایک بہت بڑے محدیس آزم پاکستان کا نام سنا ہوگا محدیس سردار احمد خا رحمت اللہ علیہ کا وہ بریلی شریف میں پڑھے تھے مفتی آزم ہند کے زمانے میں وہاں یہاں تھے پاکستان کا بٹوارہ ہوا ہندوستان سے پاکستان چلے گئے پاکستان کے سب سے بڑے محدیس اتنے بڑے ولی تھے کہ ایک پاکستانی مجھ کو خانے کعبہ کے پاس بتایا نام سنے ہیں مہدد صاحب پاکستان کا میں نے کہا ہاں نام سنا ہو کہا ان کے کرامت بتاؤں کہا میں نے بتاؤ خانے کعبہ ہے جہاں سیدہ امیہانی کا گھر تھا جو ابھی مطاف کو توسی کیا ہے تو وہ اسی توسی میں آ گیا ورنہ پہلے وہ توسی میں نہیں تھا وہیں اسی جگہ بیٹھتے تھے سارے سنی علماء آتے تھے بیٹھتے تھے ہم بھی وہیں جا کے بیٹھتے تھے اب وہاں وہ بولا پاکستانی محدیس اعظم پاکستان جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے وہ مکتب میں بچوں کو پڑھاتے تھے مسجد ہی بھئی بچہ سب بچہ تو بچہ ہوتا ہے کھیلتا کھتا تھا متولی آ کے بولا اے مولانا صاحب امام صاحب یہ بچہ دوڑتا ہے اب اس کو روکی کیوں نہیں روکتے ہیں چونکہ مسلمانوں کا دماغ میں ہی ہے کہ مدرسے ہی پڑھاتا ہے وہ بلکل ایسا شریف بن کے رہے بچپن سے ہی نہ لڑائی کرے نہ جھگڑا کرے نہ گھومے نہ پھیرے اسکول کے بچہ بس کا سیسا توڑے وہ درخت اکھار دے دوسروں کا گھر توڑ دے سب چلے گا مدرسے کے بچہ بیچارہ دیہا سے چل کے شہر میں آتا ہے پڑھنے کے لئے وہ کہیں ہوتل دیکھ رہا ہے کہیں سڑک دیکھ رہا ہے کہیں مکان دیکھ رہا ہے لوگوں کہتا آری مولانا صاحب بچہ آپ کا سڑک پر گھوم رہا ہے وہاں دیکھ رہا ہے یعنی مولانا صاحب بھی باہر کہیں نہ جائے اب مدرسے پڑھنے والا بھی چوب چاپ بلکل شریف بن کے رہے جیسے کہ ابھی یہ آسمان سے زمین پر اترا ہے یہ ٹنڈنسی ہے بچہ بچہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں امام شافی نو سال کمر میں عالم بن گئے تھے اور جب بچوں کو در سے دے رہے تھے ایک چڑیا آئی کھیلنے لگے امام شافی نے پگڑی کھولا اور چڑیے پہ پھیک دیا دونوں چڑیا پگڑی میں پھز گئی اب شاکرد آپ کے پڑھ رہے تھے کہنے لگے حضور یہ کیا ہے مہازہ یہ کیا ہے بچہ تو بچہ ہوتا ہے چاہر نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو بچہ تو بچہ ہوتا ہے اس طرح سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں مگر آپ سوئیے غور سے حمز کو اس نے کہا کہ جب متولی بولا کہ آپ محملی مولوی صاحب ہے امام صاحب ہے کہا اے مولی صاحب بچہ کھیلتا ہے نہیں تاکیت کرتے ہیں نہیں ڈاٹتے ہیں کہا کل اسی ٹائم میں تم آ جانا جب بچے پڑھنے آتے ہیں متولی آیا کہا کہ دیکھو ممبر کی طرف غور سے دیکھو دنگ رہ رہا کہ ممبر پہ مصطفیٰ جانے رحمت تشریف فرما ہے بچے کھیل رہے ہیں حضور مسکرا رہے ہیں سبحان اللہ متولی دنگ رہ رہا میں تو ایک معمولی مولوی سمجھا تھا یہ تو اپنے وقت کا ولی اور خطب مالو ہوا لوگ اسی سال دروس شریف پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہوتا ہے یہ تو ایک جھڑکے میں سرکار کا دیدار کروا دیا یہ تو ولی کامل ہیں اتنے بڑے محدث آزم پاکستان جو بہت بڑے محدث بہت بڑے فقی بہت بڑے عالم بہت بڑے ولی ان سے کسی نے کہا ایک بار دعوت دی محرم کے جلسے میں کہا بابا تقریر کیجئے جو مستند روایت ہے جو گڑھی ہوئی موضوع غلط وہ نہیں مستند روایت کربلا کے حوالے سے بیان کیجئے محدث آزم پاکستان ممبر پر کھڑے ہوئے کہا سنو خطبہ پڑھا درود پڑھوایا اس کے بعد کہا مستند واقعہ سنو امام حسین مدینہ سے نکلے کربلا پہنچے اور بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیئے گئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ صرف ایک جملہ کہا امام حسین مدینہ سے نکلے کربلا پہنچے اور بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیئے گئے شہید کر دیئے گئے یہی ہے کربلا کی سچی کہانی اتنے بڑے ولی کامل وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا پڑھا اور چلے گا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جو کہانی ہے کہ وہ درخت کے نیچے ایک آئی پانی بھرنے کے لیے وہ دونوں بچہ آیا وہاں رات بھر دوڑتا رہا صبح ہوئی تو وہیں وہ بچہ کھڑا تھا دھروگا آیا پکڑا جیل میں ڈالا جیل سے رات بھگایا پھر اس کو کہا جاؤ اس راستے پر انگوٹی نکا دینا میرا بھائی رکھے گا پھر آیا صبح ہوئی دیکھا وہیں پڑے ہوئے ہیں گھر لے کے گیا آریس دن بھر بچہ تلاش کر رہا تھا بچہ کو اور اس کے بعد وہ گھوڑا مر گیا رات میں آیا بولا دن بھر میں تھکا ہوں بی بی کھانا دیا بولا کیا کروں کاؤں پریشان ہو کہاں مسلم بی نقیل کے دونوں بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا اور تاکہ بہت بڑا انعام مل جاتا ابن زیاد کی طرف سے مگر میرا گھوڑا مر گیا دونوں بچہ کا پتا نہیں چل سکا رونے کی آواز گھر سے آئی بولا وہ کون رو رہا ہے کہاں کوئی نہیں رہا چپ چپ سو رات میں رونے کی آواز سنی دونوں بھائی خواب دیکھا بابا آ گئے حضور نے کہ تم نے اس کو کیوں نہیں لائیا کہاں وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے رونے کی آواز سنی حادث گیا دروزہ توڑا دونوں بچوں کو نکالا بقتل لے گیا اس کی بی بی دوڑی گئی اس کو اٹھا کے مارا پھر کو لے گئے چھوٹا بھائی بھولا ہم کو قتل مت کرو پہلے ہم کو قتل کرو بڑا بھولا ہم کو کرو دونوں بولا تھا پھر ایک تلوار چلی دونوں کو قتل گردن کر دیا دونوں کے سروں کو اپنے زیاد کے پاس پہنچا دیا یہ ہو گیا اب اس کا کیا کہیں گے خود رونا ہے دوسروں کو رولانا ہے بیشمار باتیں ہیں جو رافیزیوں شیعاؤں شریعت کے دشمنوں کی طرف سے اہلِ بیتِ ادھار کو بدنام کرنے کے لیے یہ انہوں نے اس طرح کی کہانی گڑھی تاکہ لوگ جانے کہ مصطفیٰ کے گھر والے رو رہے تھے بلک رہے تھے کوئی پرتانے حال نہیں تھا وہ پریشانتِ ظالم بتتمیز یہ میرے ہندوستان کا خواجہ ہے جب باد بادشاہ نے ظلم کیا تو ایک کوزے میں سارا اناساگر سمیت لیا جب تک لوگ طلب نہیں گئے جب تک معافی نہیں مانگی اس وقت تک نہیں چھوڑا جب حسین کا بیٹا پر صحاب پرس کے بعد قئی سوستان کے بعد اتنی فضیلت رکھتا ہے تو حسین آزم دریائے فراد کو اپنے گھر بولا لیتے گھر کے سارے لوگ پانی پیتے سیر ہوتے کیا ستم کی کہانی کیا پیاس کی کہانی بولتا ہے کیا روتا ہے کیا رولاتا ہے حسین آزم نے صبر کیا ہے پیاس پہ صبر کیا ہے بھوک پہ صبر کیا ہے لاشوں کے انبار پہ صبر کیا ہے نہ ایک انچ پیچھے ہٹا ہے نہ رویا ہے نہ لاشوں کو دیکھ کے گھبرایا ہے لاش گرتی رہی حسین کا حنصلہ پختہ ہوتا رہا اور کہتا رہا جتنا ظلم کرنا ہے کر لے مگر ظالم کے لئے میرے پاس سمرتہ نہیں ہے میرے پاس حمایت نہیں ہے میرے پاس سپورٹ نہیں ہے میں ہاتھ نہیں دوں گا تیرے پاس تلوار ہے تلوار چلا علی اکبر صبح کر دے علی ازغر صبح کر دے مجھے کار دے تو تلوار چلا مگر میں ہاتھ نہیں دوں گا دنیا نے دیکھ لیا یزید پائیس ہزار تلوار چلا کے حسین کا ہاتھ نہیں لے پایا یزید ہار گیا ساری مصیبتیں اٹھا کے حسین ہاتھ بچا کے شہید ہو گیا حسین جید گیا یزید اپنے مقصد میں ہار گیا با 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 کیا بات ہے زندہ بات ہے یہی ہے کربلا کی مین تھی یہی ہے کربلا کی مین سٹوری حسین اعظم نے صبر کی داستان لکھی ہے حسین اعظم نے پہادر کی داستان لکھی ہے میں بتاؤں گا کہ حسین کی قبر سے آج کی آواز آ رہی ہے میں بتاؤں گا مگر پہلے میں اس تنہید کو مکمل کر دوں جو میں نے دو آیت پڑھی تھی وہ دونوں آیت کو میں مکمل کر دوں اس کے بعد پھر میں حسین اعظم کی قبر سے آج آواز کی آتی ہے اس کو میں بتاتا ہوں واہ موسیقی